عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں اور رب باپ ہے اس عقیدہ کا رد کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کے بڑے کام آئے گی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی اناجیل میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے دکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خدا کو باپ کہا لہذا جب باپ کہا تو وہ کیا ہو گیا؟ عقیقی باپ کی طرح ہو گئے اور حضرت عیسیٰ بیٹے کی طرح ہو گئے اب دلچسپ بات بتاتا چلوں حضرت عیسیٰ نے خود اپنے پیروکاروں کو جب رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا ڈنگ سکھایا کہ اس کی بارگاہ میں مانگنا کیسے ہے؟ تو کہا کہ باپ سے مانگنا تم کہنا ہے اے میرے باپ یعنی پیروکاروں سے بھی کہا کہا کہ اس کو کیا کہنا؟ باپ کہہ کر بلانا تو باپ کہنا پھر اس مانا میں نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں باپ کا مانا وہ ہوگا بزرگوار چھانو والا مقامات والا یہ مانا نہیں ورنہ پھر تو سارے عسائی رب کے بیٹے ہو گئے پھر ایک ابن نہ ہوا ساری عسائیت کیا ہوگی؟ ابن اللہ ہو گئی تو پھر یا وہ بھی مانو جاگر یہ دلیل دیتے ہو کیونکہ انجیل میں کیا آیا ہے؟ عزت عیسیٰ نے رب کو باپ کہا ہے تو باپ کہا تو عزت عیسیٰ بیٹے بن گئے تو عزت عیسیٰ نے سارے پیروکاروں کو طریقہ یہی سکھایا کہ کیا کہنا تم رب کو؟ باپ کہہ کر کہنا تو اب کیا ہے کہ اس زمان میں باپ جو ہوگا بزرگوار کے لیے آتا ہوگا محترم کے لیے آتا ہوگا محتبر کے لیے آتا ہوگا محتشم کے لیے آتا ہوگا مولا کے لیے آتا ہوگا جس ہمارے عربی میں مولا ہم رب کو بھی کہتے ہیں اور مولا جو ہے غلام کب مولا ہوتا ہے مثلا کہیں ایسے الفاظ ہیں جو عقیقی معنی میں اور ہیں مجازی معنی میں اسی طرح عیسائی جو ہیں اب آپ دیکھیں نا کسی بھی چر چلیوں کہتے ہیں ابھی تک فادر نہیں آیا وہ اپنے پادری کو کیا کہتے ہیں مقدس باپ تو کیا وہ ان کا باپ ہوتا ہے ان کے شناخت کارڈ میں اس کا نام لکھا ہوتا ہے نہیں ہوتا نا تو اس کا مطلب ہے جہاں باپ کہنا یہی نہیں کہ باپ اگر لکھا گیا یا کہہ دیا ہے تو وہ حقیقی باپ ہے حقیقی باپ نہیں ہے ورنہ تو پھر سارے پادری تمہارے کیا بن جاتے ہیں باپ بن جاتے ہیں خود کہتے ہیں مقدس باپ دوسرا عام باپ یہ باپ بھی اور مقدس بھی علی فادر انگلیش میں علی فادر کہتے ہیں اردو والے مقدس باپ کہتے ہیں تو باپ وہ معنی نہیں ہے جو تم بنا کر حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اور کیا تھے بندے تھے رسول تھے بیٹے نہیں تھے تو یہ اگر آپ چیزیں سیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو آپ کے کام آئیں گی اور اس حوالے سے اگر آپ نے پڑھنا ہوا تو اس کتاب میں بھی یہ ساری تفسید میں نے تقریباً جو ہے صفحہ نمبر چھے سو کے قریب آگے پیچھے آپ کوئی چیزیں مل جائیں گی کی شان مقام مرتبہ سمجھنے اور دوسرے مذہب کو اچھے انداز سے دعوت دینے کی توفیق اطاف فرمائے